بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح میدہ جو ہے وہ گوندا جاتا ہے نمک جو ہے وہ پانی میں ڈالا گیا ہے اور پانی والے نمک میں میدہ جو ہے وہ گوندا جائے گا اور میدے میں صرف نمک ہی ڈالا جاتا ہے کوئی چینی وغیرہ اور کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی ہے اور اسی طرح میدے کو سخت رکھ کے گوند لیتے ہیں یہاں پہ جو میدہ گوندا تھا اس کو کہتے ہیں مکی لگائیں گے یا دوبارہ گوند لیں گے الحمدللہ جی میدہ گوند چکا ہے اور میدے کو تین سے چار دفعہ اسی طرح گوندا جاتا ہے ابھی ایک دفعہ گوندا گیا ہے ریسٹ دی جائے گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھر دوبارہ گوندا جائے گا پھر ریسٹ دی جائے گی اور پھر دوبارہ گوندا جائے گا میدے کی کٹائی کر کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا جائے گا میدے کو اور پھر سے میدے کو اوپر سے کور کر دیا جائے گا اب اس میدے میں سے تھوڑا تھوڑا میدہ کاٹ کے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر جو ہے وہ کیا جائے گا اور جس کپڑے سے میدے کو کور کیا گیا ہے اس کو پہلے بھگو لیا تھا اب تقریباً میدے کے تیسرے حصے کو یہاں پہ دوبارہ گوندا جائے گا میدے کو جتنا زیادہ گوندیں گے اتنی زیادہ میدے میں لچک پیدا ہوگی اور پھر میدے کو جب کھینچیں گے تو کھینچنے سے ٹوٹے گا نہیں اب یہ جو میدہ بار بار ہم نے گوندا ہے اس کے بڑے بڑے پیڑے تیار کریں گے بڑا ہی پیارا گول سب پیڑا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے پیڑے جو ہیں ان کو دھیر سارا گھی لگایا جاتا ہے اور سارا کمال جو ہے اسی گھی کا ہے تھال کو گھما دیا جاتا ہے تھال میں سات پیڑے جو ہے وہ لگ چکی ہیں اب ان پیڑوں کے رنگ بنائے جائیں گے اور گھی کی مالس جو ہے وہ کرتے جانا ہے سارے جتنے بھی پیڑے ہیں ان کے رنگ بنا دیے جائیں گے پیڑے بنانے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ جو ہے وہ پیڑوں کو ریس دی گئی تھی گھی زیادہ لگانے کی وجہ یہ ہے کہ گھی جتنا زیادہ ہوگا تو جب میدے کو کھینچیں گے جو سوئیاں بنیں گی یا جو لچے بنیں گے وہ آپس میں جڑیں گے نہیں دھیر سارا گی جو ہے وہ تھال کے بلکل درمیان میں لگا دیا گیا ہے اور اب میدے کو کھینچنا شروع کرنا ہے کھینچتے جانا ہے اور گلائی میں لپیٹتے جانا ہے سامپ کے بننے بنایا جا رہے ہیں کھچاؤ جو ہے وہ بلکل برابر ہونا چاہیے ابھی ایک رسی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے پھر اس کو ڈبل کرنا ہے تقریباً سات دفعہ یہ پروسس جو ہے رپیٹ کرنا ہے اور جب تک پیڑا اس کا تیار ہونا ہے تب تک تقریباً ایک سو چونسٹھ یہ بن چکی ہوں گی سات دفعہ یہ پروسس رپیٹ ہونے دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس بتیس سے چونسٹھ اور چونسٹھ سے ایک سو اٹھائیس اسی طرح یہ پروسس جو ہے چلتا جائے گا یہ جو بڑے بڑے تھال ہیں ان کے نیچے ریڈی لگائی گئی ہے ان کو گھومانے کے لیے فیونیوں میں جو بریق بریق سوئیاں آپ دیکھتے ہیں وہ سارا کمال اس کھچائی کا ہے کھچائی کے بعد اس کو لپیٹا جاتا ہے جو پہلے سے کھچائی کی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ جو کھچائی کی جاری ہے اس کا فرق میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سائز ہے اور پھر کھچائی کے بعد یہ دیکھیں کتنا بریق ہو گئی ہیں ابھی مزید اس کی کھچائی جو ہے وہ کی جائے گی اب ایک دفعہ اور ان کو کھینچتے جائیں گے اور پھر اس کے پیڑے بنائیں گے تاریں جو ہیں وہ مزید بریق ہوتی جائیں گی سد کروں کوک بیٹا کوتیش کریں گے لیکن پھر چیزیں گی تاریں گی فیونیوں کو جب فرائی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے یہ ربڑ کی ہیں اور کھینچ کے جدر مرضی ان کو کار لو جب یہ روٹی بنائی جاتی ہے تو بلکل بریک ہو جاتی ہیں فیونیوں جو ہیں یہ آخری دفعہ ان کو کھینچا جاتا ہے جس طرح گڑ پتیسہ بنایا جاتا ہے اسی طرح کا پروسس ہے اس کا بھی جس طرح کھینچا جاتا ہے 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 جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں الحمدللہ اس پہاڑ سے جو ایکسٹرا آئل نکل رہا ہے نا وہ برتر میں یہاں پہ سراخ کیا ہوئے ہیں وہ دوبارہ کھڑائی میں آ رہا ہے ایک لکڑی کی ٹری میں فیونیاں جو ہے وہ لگا دی جائیں گی اللہ حمدللہ جی اسی طرح فیونیاں جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں اگر لچے والا پراتھا اس طرح بنایا جائے تو کتنے زیادہ لچے ہوں اس میں امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ طریقہ جو ہے فیونیاں تیار کرنے کا بڑا پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے کرز اور مرز سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بہت زیادہ محنت ہے جس محنت کے بعد یہ فیونیاں پھر پیار ہوتی ہیں